وائیو سینہ ہلیکوپٹر کو پوزا پارٹ کے ساتھ بھارتی وائیو سینہ کی بیڑے میں شامل کیا گیا امریکہ سے 22 اپاچے ہلیکوپٹرز کا سودہ ہوا ہے جس میں 8 اپاچے سوپے گئے ہیں 8 اپاچے کی تیناتی پتھان کوٹ میں کی گئی ہے اس سے دشون دش پاکستان اور چین کی مشکلیں بڑھنا تیمان دے آپ کو دا دیں آج اس موقع پر ایر چیف مارشل وائیو سینہ پرمک بیہ زنوہ بھی شامل ہوئے کیا کہا انہوں نے آئے سنتے ہیں اور آپ کو دا دے پتھان کوٹ میں تیناتی ہوگی 8 اپاچے ہلیکوپٹر کی وہیں سے دیکھیں کشن مہنمشا زی میریہ سمباداتا کی ریپورٹ وائیو سینہ دھیاک چیئر چیف مارشل بی ایس تھنوہ نے 8 اپاچے ہلیکوپٹرز کو بھارتی وائیو سینہ میں شامل کر دیا گلیڈیٹرز یعنی وائیو سینہ کی سکوارڈر نمبر 125 اب اپاچے اڑائے گی ابھی تک یہ می 35 اٹیک ہلیکوپٹر اڑاتے تھے بھارتی وائیو سینہ کے پاس ابھی می 35 اور می 25 اٹیک ہلیکوپٹرز تھے بہت کارگار بہت مضبوط بہت گھا تک لیکن وہ تین دشاک پرانے تھے اب ان کی جگہ دھیرے دھیرے اپاچے لیتے رہیں گے حالانکہ می 25 اور می 35 ہلیکوپٹرز بھی سیوا میں رہیں گے ویسٹرن فرنڈ پر ان کی زیادہ ضرورت ہے ویسٹرن فرنڈ پر می 35 بھی ہوں گے می 25 بھی ہوں گے اور اپاچے کی ایک سکوارڈن ہوگی پہلی سکوارڈن یہ ہوگی اپاچے کی دوسری سکوارڈن ایسٹ میں جائے گی پورو میں اسم میں کہیں پر تینات ہوگی یہ پہاڑوں پر بھی اتنا ہی کارگار ہے جتنا کی ریگستان میں اس کی سیلنگ ہائٹ یعنی یہ تقریباً 18000 فٹ تک وڑان بھر سکتا ہے 18000 فٹ تک جا کر دشمن پر وار کر سکتا ہے میدانوں میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے 190 نوٹیکل مائل کی رفتار سے یہ چلتا ہے اور دشمن کے آرمڈیانی ٹینکس ان کی گاڑیوں بنکروں مکانوں اور لوگوں پر بہت آسانی سے نشانہ منا سکتا ہے اس میں یہ ہیل فائر مسائلز ہیں چار اس سائیڈ لگتی ہیں چار دوسری سائیڈ لگتی ہیں اس کے علاوہ 19 ایک طرف 19 ہائیڈرا انگائیڈڈ راکیٹس ہیں ہوا سے ہوا میں مار کرنے کے لیے سٹرنجر مسائلیں ہیں یہ رات اور دن دونوں میں کام کر سکتا ہے جو کہ اس میں فلر forward looking infra red لگا ہوا ہے جس سے رات کو بھی یہ دن کی طرح کام کر سکتا ہے دشمن کے electronic radars کو جام کرنے کے لیے ای ڈبلیو کٹ ہوتی ہے electronic warfare jamming kit ہے اس کے علاوہ یہ دشمن کی مسائلہ اور ان کے radars کو دھوخہ دینے کے لیے فلیئرز اور شیف فائر کر سکتا ہے اس کا کاکپیٹ اور اس کے جتنے بھی نازک حصے ہیں ان سب کو آرمر سے یعنی بختر بند لوہے سے اس کو سرکشت بنایا گیا ہے جس سے یہ کافی حد تک دشمن کے وار کا سامنا کر سکتا ہے دشمن کے ٹینکس ہوں دشمن کے گاڑیاں ہوں دشمن کے کیمپس ہوں ان پر بہت اچوک نشانہ لگا سکتا ہے 1200 راؤنڈ گولیاں اس کی چین گن جو اس کے نیچے ہے جو کی پائلٹ کے ہیلمٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں اس میں 1200 راؤنڈ گولیاں ہو سکتی ہیں 30 ایم ایم کی کافی بڑی گولیاں ہیں ان سے گاڑیاں اور مکانوں کی دیواریں تک گرائی جا سکتی ہیں اپاچے ہیلیپاپٹر کی تیناتی پتھانکوٹ پر کی گئی ہے جو کی بھارت پاکستان سیما سے محض 25 کلومیٹر دور ہے یہ ایک بہت بڑا سندیش ہے پاکستان کو کہ آتنکوادی حرکتوں سے باز آئے اپاچے اگلی سٹرائک شاید اپاچے کرے گا کرشمون مشتہ زی میڈیا پتھانکوٹ سیلے ہم آپ کو دو تصویریں دکھاتے ہیں اور ان دو تصویروں کے ذریعے کے سرہ سے پاکستان کی ٹینشن بڑھانے والی یہ دو تصویریں کل مگ 21 کی اڑان پاکستان کی پرخچے پاکستان کے اندر گھس کر ایف سکسٹین اڑانے والے ہمارے جاواز جن کو ویر چکر سے سمانت کیا گیا سو تنترطہ دیوست کے دن شے مہینے بعد بیٹھے فرنٹ سیپ پر بیٹھے بی ایس دھانوہ اے چیف مارشل اور آج اپاچے کا آگمن ہوا آج اپاچے کا ابینندن کر رہی ہے پوری دنیا بل پورا دیش پورا ہندوستان آج اپاچے کا ابینندن کر رہا ہے کل مگ 21 کی اڑان اور آج اپاچے کا آگمن آج اپاچے کا ابینندن دو تصویریں اور دونوں تصویریں پاکستان کی ٹینشن بڑھانے والی تصویریں ہیں کیونکہ یاد کریئے ابینندن بردوان جنہوں نے مگ 21 سے اپ 16 کو مار کر آیا تھا اور پاکستان کے اندر گھس کر مارا تھا اور اس کے بعد ساکشل واپسی ہوئی تھی وطن واپس لوٹے تھے ابینندن کل چھ مہینے بعد کوکپٹ میں واپسی ہوئی اور آج اپاچے کا ابینندن اماسہ کش موہمشرا زی میڈیا سمواد آتا جو پتھانکوٹ ایر بیس پر موجود ہیں کرشن آپ کی ریپورٹ دیکھیں اس میں سب سے مہتون بات جو آپ نے آخری میں کہی کہ یہاں سے 25 کلومیٹر دور ہے بھارت پاک بورڈر یہ سب سے کروشل چیز ہے میرے خیال سے پاکستان کو ایک میسیج دراصل امن پتھانکوٹ ایر بیس پر اپاچے تینات کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کافی سوچ سمجھ کر لیا جاتا ہے پاچے جو بھی اٹیک ہیلیکوپٹر ہوتا ہے اس کی ضرورت سب سے زیادہ پڑتی ہے جب دشمن کے آرمر آگے بڑھتے ہیں دشمن کے بختر بند گاڑیاں آگے بڑھتی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے ان کو برباد کرنے کے لیے اٹیک ہیلیکوپٹر کام آتے ہیں یہاں ان اٹیک ہیلیکوپٹر کا ایک اور بھومی کیا ہو سکتی ہم سب جانتے ہیں کہ آتنکوادیوں کو ٹرینڈ کرنے والے ٹریننگ کیمپ اور ان کو پیدا کرنے والے مدر سے یہاں بورڈر کے آس پاس ہی ہوتے ہیں پاکستان کے پنجاب والے علاقے میں پورید کے لاہور کے پاس کہیں سیالکوٹ میں کہیں دہر پورے علاقے میں پاکستانی مدر سے ہیں جو آتنکوادیوں کو پیدا کرتے ہیں اگر کبھی ایسی ضرورت پڑی راجنیتی کا نیتریت کو ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پر اس قسم کی کوئی کاروائی کرنی ہے تو آپ آچے کے لیے یہ کاروائی کرنا سب سے زیادہ آسان ہوگا آپ آچے ایک ایسا ہیلیکوپٹر ہے جو فائٹر جیٹس کے مقابلے زیادہ ورسیٹائل ہے فائٹر جیٹس ایک خاص ہنچائے پر اڑتا ہے ان کی سٹراتیجک ڈیٹرنس بہت زیادہ ہوتی ہے بہت اندر تک جاتے ہیں لیکن جو پریسیزن اٹیکس ہیں جو کی چھوٹے اٹیک کر کے فوراں واپس آلیں وہ اٹیک ہیلیکوپٹر کومبیٹ ہیلیکوپٹر بہت اچھے زکر سکتے ہیں آپ آچے کی یہ ایک خوبی ہے آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس کافی ہتیار ہے ایک چین گن یعنی کی جو 30 ایم ایم کی بولٹس فائر کرتی ہے اس سے لے کر ہیل فائر میسائل جو کی آسمان سے زمین پر حملہ کرتی ہے ہائیڈرا انگائیڈڈ راکٹس جو کی آسمان سے زمین پر حملہ کرتے ہیں آسمان سے آسمان پر حملہ کرنے والی جو ایئر ٹیوئر میسائل سٹرنگر وہ بھی یعنی اس کے پاس ہتیاروں کی کوئی کمینی بہت زیادہ ہتیار ایک بار میں لے جا سکتا ہے اور اگر یہ یہ سارے ہتیار لے کر گیا گراؤنڈ پر چاہے آتنکوادیاں کو کوئی کیمپ ہو چاہے کوئی مدرسہ چل رہا ہو یا وہاں پر ان کی گاڑیوں کا جمعورہ ہے ان سب کو آپاچے بہت آسانی سے بہت کم وقت میں تباہ کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے یہاں سے نوردن بارڈر یعنی کی جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر چین کے ساتھ سیمائے لگتی ہیں یا پاکستان کے ساتھ بھی سیمائے لگتی ہیں وہاں بھی آپاچے بہت اچھے سے کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کی سیلنگ ہائٹ یعنی یہ چھے ہزار میٹر جو کہ اٹھارہ ہزار سے بھی زیادہ فٹ آپ سمجھ لیجئے وہاں تک جا کر یہ دشمن پر حملہ کر سکتا ہے آپاچے کی بہت ضرورت تھی بھارتی بھائیسینہ کو بھارتی بھائیسینہ می تھانٹی فائی می ٹونٹی فائی استعمال کرتی ہے پرانے ہو چکے ابھی بھی کارگر ہیں لیکن تھوڑے پرانے ہو چکے ہیں بھارت اپنا لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر بھی وکسیت کر رہا ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا وقت ہے ایسے میں آپاچے جیسے ہیلیکوپٹر کارنا جو کہ پوری دنیا میں سب سے اچھے اٹیک ہیلیکوپٹر میں گنا جاتا ہے بیٹل پروون ہے اس کا استعمال امریکی فورسز آپا تنکھوادیوں کے خلاف افرانستان میں گر چکی ہیں یہ ایسے کاروائیوں کے لیے اس نے اپنی زمین پر اپنے آپ کو پروف کیا ہے بیٹل پروون ہے ایسا ہیلیکوپٹر آنا بہت اچھی بات ہے بھارتی بھائی سینہ کے لیے امن ٹھیک کشمان مشہ ریپورٹ دے رہے تھے سیدھے پتھانکوٹ ائر بیس سے جو وہاں پر آج آٹھ اپاچے ہیلیکوپٹر بھارتی سینہ کی بیڑے میں شامل ہوئے اور آٹھ اپاچے ہیلیکوپٹر کی تیناتی پتھانکوٹ ائر بیس سے اپاچے کی خوبی جانے اس ریپورٹ میں پتھانکوٹ ائر بیس پر بھارتی وائیو سینہ کا منگل منگل عجیب و غریب شکل والے آٹھ لڑاکو اپاچے اب بنیں گے ہیئر فورس کی تاکت اپاچے کی انٹری کے بعد پتھانکوٹ میں اب پاکستان شاید ہی کوئی گلسی کرے گا کیونکہ یہ لڑاکو ہیلیکوپٹر ایسا ہوای فاؤلاد ہے جو پلک جھپکتے ہی دشمنوں کو تباہ کر دیتا ہے کسی ایک قسم کے جو ٹیرر کیمپس ہیں بڑی امارتیں ہیں جہاں پر ٹیرر کیمپس شل رہے ہیں ان کو اگر سرکار آپ سے کہے تو یہ ہیلیکوپٹر بڑی آسانی سونے تباہ کر سکتا ہے اگر پولیٹیکل ویل ہے اور نیشن چاہتا ہے ہم پوری طرف اس کے لئے تیار ہیں پٹھانگوٹ میں پہلے تا ہی تینات وائیو سینہ کی 125 ہیلیکوپٹر سکوڈرن فیلحال ایم آئی 35 ہیلیکوپٹر اڑاتی ہے اور اب یہ دیش کی پہلی اپاچے سکوڈرن بنید اٹیک ہیلیکوپٹر کا کام فائٹر ایرٹارٹ سے الگ ہوتا ہے اٹیک ہیلیکوپٹر پریسیزن اٹیک کر سکتا ہے سرجکل سٹرائک بہت آسانی سے اٹیک ہیلیکوپٹر انجام دے سکتا ہے اٹیک ہیلیکوپٹر کا کام دشمن کے آرمڈ دستوں یعنی ٹینک کے دستوں کو روکنا دشمن کی گاڑیوں پر حملہ کرنا اور دشمن کے کیمپس پر حملہ کرنا جو کی اتنے پریسیزن ڈھنگ سے اتنے اچھے ڈھنگ سے فائٹر ایرکارٹس نہیں کر پاتے ہیں اپاچے اٹیک ہیلیکوپٹر دنیا کا سب سے اچھا اٹیک ہیلیکوپٹر مانا جاتا ہے مزائل گن اور روکٹ یہ ہیں اپاچے کی ہوای شکتیاں جو اسے آسمان میں سرو شکتیمان بناتی ہیں اپاچے میں لگنے والی ہیل فائر مسائلیں نام کے مطابق دشمنوں کو ہیل یعنی نرک پہنچا دیتی ہیں مانا جاتا ہے کہ ایک مسائل ایک ٹینک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے چار مسائل ہیں اس سائیڈ لگایا جا سکتے ہیں چار مسائل ہیں دوسری سائیڈ لگایا جا سکتے ہیں گائیڈڈ مسائل ہیں چھے کلومیٹر دور سے اٹیک ہملہ کرتی ہیں یہ ہیڈر روکٹس ہیں انیس روکٹ ایک بار میں لگایا جا سکتے ہیں آٹھ کلومیٹر تک ان کی رینج ہے اینٹی ٹینک ہے اچوک ان کا نشانہ ہے لیکن یہ گائیڈڈ نہیں ہے اس ہیلکپٹر کے اوپر کوئی فائر ہوتا ہے مسائل کوئی فائر ہوتی مسائل ہیٹ سیکنگ ہوتی ہے اسے ستیتی میں یہاں سے فلیرز فائر کر کے اور شیف فائر کر کے ان مسائلز کو دھوکھا دیا جا سکتا ہے ان مسائلز سے اس جہاز کو بچایا جا سکتا ہے ہتھیاروں کے علاوہ اپاچے میں اتنے سنسر ہوتے ہیں جو اسے رات میں بھی ید بھومی کی پوری خبر دیتا ہے سب سے آگے فلر اس کو کہتے ہیں اس پارٹ کو فارورڈ لکنگ انفراریڈ یہ اپاچے ہیلکپٹر کی رات میں دیکھنے والی آنکھ ہے جس کے سہارے اپاچے ہیلکپٹر رات میں بھی ون نائنٹی نوٹ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور اتنا ہی اچوب نشانہ لگا سکتا ہے جتنا دن میں اس کے پیچھے یہ 30 ایم ایم کی گن ہے ایک بار میں 1200 راؤنڈ لے کر یہ ہیلکپٹر ایک مشن میں جا سکتا ہے اس ہیلکپٹر سے زمین پر دشمن کے لوگوں کو نشانہ بنایا سکتا ہے ان کے ٹروپس کو نشانہ بنایا سکتا ہے ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا سکتا ہے اور ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے اپاچے کی خوبیاں اسے ہر ایک فوج کا فیوریٹ ہتھیار بناتی ہے لیکن دنیا میں سب کو اپاچے اڑانے کا موقع نہیں ملے ہم لوگ اتنے ایکسپیرنس گین کر کے گئے تھے ٹریننگ کے لیے کہ ہمیں فلائنگ میں بلکل بھی دکت نہیں ہوئی تو فلائنگ مورو لیس ہم لوگ آسانی سے کر پائے جو سمجھنے والی بات تھی وہ نئے سسٹمز جو نئے ایویونکس ہیں جو ٹارگیٹ ڈیزیگنیشن سائٹس وغیرہ ہیں اور جتے بھی اس کا کرو ریسورس مینجمنٹ کے سسٹمز ہیں جو کہ ایک پائلٹ کو ہر طرح سے اسسٹ کرتے ہیں جو کی ہمارے پریویس اے کاف جو پریویس ہیلیکاپٹر می 35 تھا اس پہ نہیں تھے وہ سیکھنے میں ہمیں تھوڑا محنت کرنی پڑی تو یہ سسٹم سے لیس ہے سسٹم سے بھرا ہوا اے کافٹ ہے تو آپ کو اس میں سسٹم سیکھنے میں آپ کو اپنا بہت ہی زیادہ سمیہ لگانا پڑا ہمیں شروعاتی سمیہ میں بٹ اس کے بعد یہ سارے سسٹم ایک پائلٹ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے آسان بنا دیتے ہیں اس کا کام بھارتیہ سینہ کو اپاچے کی شکتی ملنے سے پاکستان اور چین دونوں کے خلاف وائیو سینہ اور مجبوط ہو ساتھ ہی سرجکل کے لیے ایک نیا ہتھیار بھی من جائے گا تو آتنگ پر اچھوک وار کرے گا اپاچے ہیلیکاپٹر بھارتیہ سینہ کی بیڑے میں شامل ہو چکے آٹھ اپاچے ہیلیکاپٹر پتھانکوٹ ایئر بیس پہ تیناتی لیکن آپ کو دو تصویریں بریک پر جانے سے پہلے دکھانا بہت ضروری ہے دیکھیں یہ وہ پہلی تصویر کل کی تصویر مک 21 کی اڑان اور آج اپاچے کا آگمن آج اپاچے کا آبینندن کل دیش نے کیا شورے کا آبینندن دیش کے شورے کا آبینندن کیونکہ 6 مہینے بعد آبینندن بردبان کی کوکپٹ میں واپسی ان آبینندن کی جنہوں نے میک 21-16 کو مار گرائے تھا پاکستان جن کے نام سے کامپ اٹھتا ہے ان آبینندن نے کل 6 مہینے بعد کوکپٹ میں وڑان بھری اور فرنٹ سیٹ پر کوکپٹ میں فرنٹ سیٹ پر نظر آ رہے ہیں بی ایس ڈھانوہ ایچریف مارشنل وائز سے نہ پرمک اور آج بھی وائز سے نہ پرمک موجود رہے جب آبینندن پورے دیش نے کیا اور یہ دونوں تصویریں پاکستان کا بی پی بڑھانے کے لئے کافی ایک شوڑہ سب رکھ لیں موسیقی